موسیقی اسلام علیکم یہ جی ہم موجود ہیں خیرپور ٹامے والی سٹی سے دو کلومیٹر باہر مین روڈ پہ مین روڈ کے بلکل ہی پاس یہ پر سامنے بہاولپور جانے والا یہ روڈ ہے بہاولپور سے ساٹھ کلومیٹر حاصل پور کی طرف یہ شہر واقع ہے خیرپور ٹامے والی تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پرانی سی خستہ حال جو دیواریں ہیں دراصل یہ نواب آف بہاولپور جن کا نام صادق خانچہ حارم تھا اور انہیں صبح صادق کہا جاتا تھا ان کا یہ بنگلہ یا قلعہ تھا اس معاملے میں تاریخ کی جو کتب ہیں وہ خاموش ہیں کہیں پر ان کا اتنا ذکر نہیں ہے البتہ یہ ذکر ضرور ملتا تھا کہ نواب صاحب جو تھے وہ اپنی ریاست کے ہر شہر میں وزٹ کے لیے جایا کرتے تھے اور جگہ جگہ وہ قیام کرتے تھے تو انہی قیام گاہوں میں سے ایک یہ قیام گاہ ہے جسے قلعہ خیرپور کہا جاتا ہے یہاں کے مقامی لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نواب صبح صادق کی یہ قیام گاہ تھی بنگلہ تھا قلعہ تھا اب یہ بالکل ہی خستہ حالی کا شکار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مزید آپ کو اس کے اندر جا کر اس کی کچھ بیرونی دیواریں اور جو کچھ اکا دکا کمروں کی باقیات سلامت ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ اس کے ایک برج کے ساتھ نا یہ دیوار یہ اگزیکٹلی وہ سامنے والے برج کی طرف جا رہی ہے جو اس درخت کے پیچھے ہے تو اس کا مطلب ہے یہیں تک یہ قیلے کی حد تھی یہ سارا یہ یہاں سے یہ سارا اور یہ اس کا رہائشی حصہ ہوا کرتا تھا اور کرینے کے آس یہی ہے کہ یہی والا حصہ اس کا مرکزی دروازہ ہوا کرتا تھا جس طرح کا سٹرکچر ہمیں وہاں نظر آ رہا ہے یہ یہی شو کرتا ہے اس کا دروازہ یہی ہوا کرتا تھا یہ جی ذرا قریب کا منظر ہے اور یہ درخت اور یہ آموں کا باغ اور اس میں کچھ جامن کے درخت ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا جنگل نمہ سا باغ ہوتا تھا یہ سامنے ایک مسجد بھی ہے اور یہ دور تک یہ باغ پھیلا ہوا تھا اب اس کے چند ہی درخت باقی ہیں اور وہاں پر کچھ بیر کے بھی درخت ہیں اور یہ اوپر سامنے یہ مین روڈ گزر رہا ہے یہ حاصل پور سے سیدھا بہاول پور کی طرف جا رہا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں کہ اس زمانے میں ہر بنگلے کے ساتھ ایک باغ کا کنسپٹ ہوا کرتا تھا تو یہاں پہ اس قلعہ نمہ حصے کو آپ بنگلہ کہیں یا قلعہ کہیں اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں آپ اس کے مغربی جانب یہ باغ ہے اور یہ دو خجور کے یہاں پر بہت پرانے درخت ہیں کیونکہ خجور کے درخت کی عمر ویسے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ پرانا باغ ہے جو کہ اسی زمانے سے موجود تھا تو مزید ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ بنگلہ نہیں یہ ایک قلعہ ہے پرانے زمانے میں یہ تقریباً آپ اٹھارویں صدی کی بات کریں تو اٹھارویں انیسویں صدی میں یہ بنایا گیا اس میں یہ جو بھاریک اینٹیں لگیں ہوتی ہیں ان کو نانک شاہی اینٹیں کہتے ہیں یہ خاص اٹھارویں صدی کی امارتوں کا طرز تعمیر ہے یہ باریک اینٹیں یہ نانک شاہی اینٹیں کہلاتی ہیں یہ کچھے قلعہ بنا کرتے تھے اور یہ دیکھیں آپ یہاں پر یہ ایک برج ہے تو برج سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو امارت ہے یہ بنگلہ نہیں تھی یہ دراصل ایک قلعہ تھا تو یہ سٹرکچر خاص طور پر قلعوں کا سٹرکچر ہوتا ہے اور یہ دیکھ لیں اور یہ کافی آگے لمبائی میں پھیلا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی اب ایک محکمہ چنگلات کا ایک ریسٹ ہاؤس ہے اور یہی پر ہی ون ون ٹو ٹو کا دفتر جو ہے وہ منظور ہو ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ قلعہ کا دوسرا برج ہے اور یہاں سے یہ یہاں تک یہ ایک برج ہے اب یہ اس کا مرکزی آپ کہہ لیں دروازہ یہاں پر نہیں ہو سکتا جو بھی قلعہ تھا اس کا مرکزی دروازہ یہ نہیں ہے تو اس کا جو رخ تھا وہ شاید اس طرف سے تھا یا پھر یہ درارہ آپ کو نظر آ رہے گی اس طرف سے اس کا رخ تھا جو مرکزی دروازہ ہوا کرتا تھا تو یہ اس کا پچھلا حصہ ہے لیکن آپ اس کی مضبوطی کا اندازہ کر لیں کہ ٹوٹ پوٹ کے باوجود بھی تقریباً اور نہیں تو یہ دو سو سال پرانا ہوگا لیکن یہ اپنی اپنے وجود کو ایٹ لیسٹ یہ اس نے قائم رکھا ہوا ہے تو اب ہم مزید اندر جا رہے ہیں اور اس کا اندر کا سٹرکچر دیکھتے ہیں کہ اس کا اندر کا سٹرکچر کیسا ہے یہ جیس کلے کا اندرونی منظر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بیرونی دیوار ہے یہ والا حصہ یہاں سے یہ والا حصہ ٹوٹ گیا ہے اور آگے ایک برج کی جو ہے کچھ نہ کچھ حالت وہ بھی بہت خراب ہے وہ بھی کسی ٹوٹی پھوٹی حالت میں ایک برج وہاں پر موجود ہے اور ایک برج وہ آپ کو وہاں پر سامنے نظر آ رہے ہیں اور پیچھے یہ جو امارت نظر آ رہی ہے یہ ریسٹ ہاؤس ہے تو اس کو دیکھتے ہیں قریب سے یہ حصہ اب بطور کاشت کی زمین کے استعمال ہو رہا ہے کھیت کے اور یہ دیکھیں یہ کچھ سٹرکچر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یا تو یہی اس کے کوئی اندر ایک چھوٹی سی امارت تھی جو اس کا انٹرنس تھی اس کو آپ یہ دیکھیں یہ یہ کچھ روشن دان نہ آپ کو ایک دو یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور یہ دیواریں یا تو اب اس جگہ پر کوئی خودائی ہوئی ہوتی محکمہ آثار قدیمہ کی تو ہمیں اس کی ڈیٹ کا یا اگزیکٹ اس کا اندازہ پتا چلتا لیکن اتنا تیع ہے کہ یہ نواب صادق خانچہ حارم کے زمانے کا قلعہ ہے تو اس میں یہ کچھی اینٹوں کے درمیان میں ایک چیز نوٹ کی ہے یہ ایک پکی اینٹ بھی باریک یہاں پر ٹھہری تھی تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اینٹ ہے پکی اینٹ ہے یہ تو کہیں نہ کہیں یہ نانک شاہی اینٹیں جو ہیں اس میں استعمال ہوئی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نکل نہیں رہی تو یہ باریک اینٹ ہے تو یہ یہ ہی پاری جو ہے نا استعمال ہوتی تھی اٹھارویں سترویں صدی میں تو یہاں پر بھی دیکھیں تو آپ کو یہ باریک اینٹ نظر آگ رہی ہیں پکی اینٹ تو اس کی اینٹ جو ہیں اس کا مطلب اینٹ یہاں ہوا کرتی تھیں جو اب یہاں سے اکھار لی گئی ہیں یا ٹوٹ گئی ہیں تو یہ ایک اور اس طرف کی فصیل ہے اور اب آجائیں اس قلعے میں جو ایک مرکزی عمارت یا رہائشی حصہ یا بنگلہ ریسٹ کرنے کی جگہ کمرہ جو کچھ بھی آپ سمجھ لیں جو بھی ہوا کرتا ہوگا اس کی باقیات صرف یہ بچی ہوئی ہیں یہ 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 سامنے کمرے کے آثار ہے اور یہ ایک برامدہ کوریڈور ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے اندر چلتے ہیں تو یہ اس مٹی میں یہ اتنا زیادہ اوپر ہو گیا ہے اور یہاں پر آگے ساری جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں اور یہ کوئی برامدہ یا کوئی حصہ ہوا کرتا تھا یہاں پر یہ اینٹوں کا ایک اونچہ سا چبوترہ بھی ہمیں نظر آ رہا تو یہ اینٹیں یہ دیکھیں یہ اس زمانے کے گرے ہوئے پیلرز ہیں یہ دیکھیں ان کی سیدھے ہی بلکل یہ گرے ہوں یہ دیکھیں یہ تو یہ اس کمرے کے اس رہائش حصے کے کچھ باقیات ہیں اور چھوٹا یہ چھوٹا رہائشی حصہ ہوا کرتا تھا اس قلعے میں اور یہ قلعے کا شاید مرکزی سا دروازے ہی تھا اور یہ کوئی بہت بڑا قلعہ نہیں ہے یہ یہ تک انڈ ہو جاتا ہے اس کے پیچھے جو ریسٹ ہاؤس ہے یہ دیکھیں یہ اس کا آخری برج ہے یہاں پر تو اس کے پیچھے یہ جو عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یہ ریسٹ ہاؤس ہے اور یہ جدید طرز کا بنا ہو ہے اور اس کا جو اوپر کا سٹرکچر ہے وہ اور جو اینٹ استعمال کی ہوئی ہے یہ نواب سادی خان کے دور میں بنا ہو ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک ریسٹ ہاؤس ہے اور یہ کچھ کوارٹرز ہیں اس کے تو یہ استعمال ہوتا تھا انگریز افسروں کے لیے اور بیوروکریسی کے قیام کھیلی ہے یہ اس قیلے کی دیوار کے بلکل ساتھ ہی یہ ریسٹ ہاؤس ہے جس کے بارے میں بتا رہا رہا ہوں اور یہ حصہ خاصہ پرانا ہے یہ اس ریسٹ ہاؤس کا اور اس ریسٹ ہاؤس کا طرز تعمیر ایک یہ کوارٹرز ہیں آپ یہ والا حصہ غور کریں یہ یہ چیز اور یہ اینٹ یہ آپ کو بہاول پور میں ملے گی دربار محل میں اب یہ حصہ بھینسوں کے باڑے کے طور پر یوز ہو رہا ہے اور یہ ریسٹ ہاؤس کا حصہ ہے موسیقی موسیقی موسیقی